نمسکار لگاتار ہماری ایک خاص کور جاری ہے آیودیا سے شیرام کی نگری آیودیا سے ہم اس وقت موجود ہیں شیرام جن بھومی نیاز کارشالہ میں تو یہاں سے 22 کلومیٹر یعنی 22 سے 24 کلومیٹر کے قریب ہے میا بازار وہاں پر پردھان منتری موڈی کسی بھی اکشن پہنچنے والے ہیں گیارہ بجے کا وقت ہے اور کسی بھی اکشن پردھان منتری موڈی پہنچنے والے اور پہلی بار کوئی پردھان منتری وہاں پر آ رہا ہے وشال پانڈے لگاتار موجود ہیں تمام مہمانوں کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں جس سوال سے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان یہاں سے بھی موجود ہیں جس سوال کے ساتھ میں چھوڑ کر کے گیا تھا دس بجے وہ سوال یہ ہے کہ اگر اسے راجنیتک چشمہ اتار کر کے صرف آستہ کے نظریے سے دیکھا جاتا تو شاید یہاں پر مندر کا نرمان کسی پارٹی کی نہ منیفیسٹوں میں ہوتا نہ کوئی پارٹی اس کا ویروت کرتی اب تک بن چکا ہوتا اگر صرف آستہ کو دیکھ کر کے کھا جاتا تو کیا یہ آستہ سے کھلوار ہے کیا کبتہ کے معاملہ لمبا چلتا رہے گا یا پھر بی جے پی کو دوارہ موقع ملتا ہے تو یہ آخری بار کہیں نہ کہیں ان کے لیے ہوگا ہمارے ساتھ خاص مہمان سٹوڈیو سے بھی موجود ہیں لگاتار ہم رک کر رہے ہیں اسدکان فلائی ہے شانتنو گپتہ ہے سوامی دی پانکر موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں سے دو خاص مہمان لگاتار بنے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں مہمانوں کا رکھ کروں ایک بار وشال کا میں رکھ کرنا چاہتا ہوں اگر وشال میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو وشال اس وقت کیا تصویر ہے اور کیا خبر ہے کتنی دیر میں پی ایم پہنچنے والے ہیں دیکھیں سچے یوپی کے مکمنتری یوگی آدھتنات اس وقت آیودھا کے میاں بجار پہنچ چکے ہیں جہاں پر یہ ریلی پدھان مجرین نریندر موڈی کی ہو رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں پی ایم موڈی بھی پہنچنے والے ہیں کسی بھی وقت پی ایم موڈی آپ پہنچ چکتے ہیں اس وقت میں آپ کو منچ کی تصویر دکھاتا ہوں یوگی آدھتنات یہاں پر باتچیت کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ میں پدھان مجرین نریندر موڈی کا انتظار ہے اور تھوڑی دیر میں پی ایم موڈی آئیں گے تو کل ملا کر اگر آپ دیکھیں یوگی آدھتنات کی بھی موجود کی پدھان مجرین نریندر موڈی کے ساتھ میں آئیودھا میں میسیج یہی ہے کہ رام کا جو مدہ ہے بی جے پی کا وہ اب اگلے تین سنڈ کے چناؤں میں بہت زیادہ آگے رہنے والا ہے کیونکہ یہ جو علاقہ ہے عوط کا یا پوروی یوپی اس میں رام کے نام پر بی جے پی آگے بڑھنا چاہ رہی ہے اور امیٹھے لائیبریلی میں چھے مئی کو آئیودھا کے ساتھ ہی ووٹنگ ہوگی تو کیا یہاں سے جب پدھان مجرین نریندر موڈی کا بھاشن ہوگا کوئی نیا سیاسی سمیقرن کوئی نئے چیزیں یہاں سے سننے کو مل سکتی ہے اور اس کے ٹھیک بات اکھلے شادو اور مائیوٹی کی ریلی یہاں پر ہونے والی ہے تو اس میں کیا کچھ خاص ہوگا اس پر بھی نگائے ہوں گی ہمارے چاہتے ہیں پر ہماری سائیوگی منمیت بھی ہے کیا سیاسی تیاری آپ کو لگ رہی ہے اور کس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کیا رام کا ہی نام لے کر ابھیجید یہاں آگے بڑھنے والی ہے جس طریقے سے آگیو کی آئیودھا یہ چھےتر ہے آئیودھا چھےتر میں یہ ریلی ہو رہی ہے تو کہی نے کہی یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا سندیش رام کے نام سے دینا چاہتے کی جاری اور یہ سندیش جو آگامی پانچوے چھٹے چڑھ کر چڑھا ہوا ہے اس میں یہ ویہاپا گروپ سے یہ ویسار اس کو دیا جائے گا اور یہ کوشش کی جائے گی کہیں نے کہیں اس کو رام میں کرتے ہوئے یہ پورا واتحاں بنایا جائے جس سے ہی کی زیادہ زیادہ سیڈی جیس تک اور سادھو سندھ بھی یہاں پہنچے پی اے موڈی کی ریلی میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک موڈی مندر نہیں بنا دیں گے تب تک وہ درشن کرنے نہیں جائے گی ایسا پی اے موڈی کا سنکل پہ ہے تو کہیں نہ کہیں آئیودیا آنے سے پہلے جواب بھی بیجے پی کی طرف سے تیار ہے کہ آخر کار کیوں یہ موڈی رام لڑا کے درشن کرنے نہیں جا رہے یہ سوال بڑا سچا ہے یہ بہت سیدھا سوال ہے کیا اگلے تین چڑھنوں میں رام کا نام جو ہے رام کا نام بھونانا چاہتی ہے بیجے پی کیا کیونکہ پروانچل بیلٹ ہے اس کے بعد امیٹھی رائے بریلی یہاں دے کر کہ وہ جو چناب ہونا ہے کیا اس میں بھی رام کا ایک مددہ رہے گا یا پھر سچ میں اس بار اس مددے کو کچھ اس طریقے سے چھوا جائے گا کہ دیکھیں پانچ سال تک وہ کام نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا میڈییشن اب ہو رہی ہے اب کسی بھی لیول پہ جائے جائے راج سبا میں بھی آکے میجورٹی آئے گی اگر یہ سرکار واپس آتی ہے تو مندر کو لے کر کے انٹینشن کلیر کی جائے اپنے مہمانوں کا میں ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے آپ سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں آپ ہم سے ابھی جوڑے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک یہ راجنیتک پوسٹرنگ ہے جو آج اس ریلی کی ماتیم سے ہو رہی ہے یا پھر سچ میں مندر کو لے کر کے اگر جو نئی سرکار آتی ہے وہ پہلے سے ہی تیاری کر رہے ہیں ہماری نیت ہمارا جو سنکلپ ہے وہ سپشٹ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے جی بلکل جو ہے یہ سٹینڈ ہے بجے پی کا اور اس کے بعد جو ہے آج تک یہاں پہ ماننی موڈی جی نہیں آئے تھے یہی بغل میں 22 کلومیٹر مایا بزار آ رہے ہیں اور بنارس میں اتنی جبرجست اگر ریلی کر سکتے ہیں تو ماننی موڈی جی کو ضرور نہ سہی ہنمانگڑی ہی درشن کر لیتے ایودھیا جی آرتی کر لیتے سرجو جی کا تو بہت اچھا ہوتا جی آسد کام فالائی کیونکہ اب سے پہلے یہی تھا نا جب لاسٹرم ہم ذکر کیا کرتے تھے کہ دیکھئے صرف راجنیتک چشمہ ہے صرف راجنیتک چشمہ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے اب یہ بات ہو رہی ہے آنے والے پانچ سال یا اس سے پہلے کم سے کم ایک چیز کلیر کرنے کی کوشش یہاں کا سماج بھی اور بار کے لوگ بھی کر رہے ہیں مدہ سر راجنیتک نہیں ہے آستہ سے جڑا مدہ ہے جیسے کسی اور دھرم کی سب سے بڑی آستہ کا کوئی ستھان ویسے ہی آیودیا آسد کام فالائی لگتا آسد کام فالائی تک یہ آواز پہنچی نہیں ہے ٹھیک ہے شانتنو شانتنو کیونکہ آپ بھی بہت آیودیا کی گلیوں میں گھومے ہیں پشلی بار آپ بھی میرے ساتھ تھے وہ چترکاری اور وہ رامائن کی چوپائیاں ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کیوں رنگی ہوئی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بدلاب آئے گا کیونکہ آپ راجنیتک طریقے سے بھی اس مدے کو دیکھتے ہیں اور آستہ کے طریقے سے بھی کہ راجنیتک کو ادھر رکھ کے آستہ کے نام پہ سب ایک ہوں گے کیونکہ میڈییشن چل رہی ہے تی بار ہم لوگ آئیودیا میں ملے تھے اور ہم نے آدھیا سے شو کر آتا تب ہی میں نے کہا تھا جب ہم نے وہاں کے دیواروں پہ رامائن کے چترکے رہے تو جتنے بھی کراکار آئے تھے ان کے سب کے ہاتھ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور کہتے سمیں میرے خود کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ایک لڑکے نے کہا کہ کسی سمیں شریرام یہاں پر چلے ہوں گے آرہ میں شریرام کا چترکے رہا ہوں تو یہ آستہ کا بھیشہ ہے چاہے وہ سنگ پریوار ہو چاہے وہ جنسنگ ہو چاہے وہ بھاچپا ہو انہوں نے شروع سے ہی اس مدے کے ساتھ کافی کافی انصاف کیا ہے لیکن ہاں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اگر رام مندر کی امید ہے تو کس سے ہو اس سے ہو جنہوں نے کارسیو کو مروایا ہے اس سے ہو جس کے نیتہ کہتے ہیں کہ اس کو دوزار انیس کے پاس لے جائیں یا اس سے ہو جس نے ویروت کے باوزود بھی اسے اپنے منفیسٹوں میں بنا کے رکھا ہے اسے کورٹ میں چیز کرا ہے جو بھی نیک پرکٹرہ ہو سکتی ہے اس کو کری ہے اور عیدہ میں جو پچھلے دوڑائی سال میں ہوا ہے جب سے وہ منصفل کورپریشن بنی ہے چاہے وہ دیوالی کا کارکرم ہو چاہے وہ سڑکوں کی صفائی ہو چاہے وہ بجلی ہو وہاں پہ جو باقی وقاس ہو رہا ہے وہ دیکھئے جب سے منصفل کورپریشن بنی ہے ہرشی کے اپادہ ہیں وہاں کے میر بنے ہیں وہاں کا چومو کی وقاس شروع ہوا ہے وہاں پہ چاہے وہ میوزیم کی زمین الوکیٹ ہوئی ہو چاہے وہ پتھر ترخشی کے کام جو اکھیلیشن روک دیا تھا پھر سے شروع ہوا تو کام شروع ہوا ہے لیکن آخری مراد سب کی وہی ہے جلدی سے جلدی وہاں کے ہندو وہاں کے مسلمان سب کی مراد وہی ہے جلدی سے جلدی شنران تو بھاقے مندر میں لوگ کہتے تھے کہ مندر تو جب بنے گا بنے گا ایودیا کو کیوں گا چھوٹ رکھا ہوا ہے اس سے پہلے سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی اس سے پہلے بس اپا کی سرکار تھی ایودیا کوئی آتا کیوں نہیں ہے تو سڑک تک کوئی نہیں صاف کرتا مندر باد میں بنوائیے گا آپ کو لگتا ہے کم سے کم اس معنیوں میں تو وکاس ہوا ہے وہ وکاس جو کم سے کم ایودیا رضاو کرتی ہے سچے آگر سوال مجھ سے ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر میں پچھلے پچھلے ڈیڑھ سال میں جب میں یوگی جی کی بائیغرافی لکھ رہا تھا تو میرا قریب دس سے زیادہ بار ہوا اور مجھے ڈیڑھ سال میں دکھا کس طرح سے آیودیا میں صفائی کرمی ان کی سنکھا بڑھ گئی آپ نے تو بتایا نا کہ آپ نے دیکھا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مظفر خان صاحب کو یہ وکاس دکھ رہا ہے یا پھر یا یوں کہیں کہ ہندو سنسکریتی ہندو دھرم یا پھر ہندو تیر تستلوں کو چھونے سے ایک خاص ووٹ کٹ جاتا اس کارن سے کچھ چھوٹا نہیں تھا سیدھا سوال ہے مظفر خان صاحب دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے یہ دراصل ان لوگوں کو اب سوچنا پڑے گا جو ہندو دھرم کے کو اپنا جو ہے اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھتے تھے آج وہ لوگ پوری طرح سے گھبرائے ہوئے ہیں ان کو بھگوان رام کی اچانک آدھ آنے لگی ابھی چار مہینے پہلے دلی کے تالکٹورا اسٹیڈیم کے اندر سادو سنتوں نے اکھٹا ہو کر کے سادو سنت دیش کا نراز ہے دراصل ہے کیا کہ بی جے پی کے لوگ بھگوان رام کا مندر چاہتے ہی نہیں ہیں انہوں نے تو بھگوان رام کو مدہ بنا کے رکھ دیا ہے دیش کے اندر آج جب چار شرنوں میں بی جے پی بودی طرح سے چناہ اوہار گئی تو مودی جی کو رام یاد آگئے ایوڈیا جانے کی باری آگئے سماج وادی پارٹی کی سرکار نے ایک ہزار کروڑ روپے ایوڈیا میں لگائے سنیے میرے نیتا آدھرنیا اکھلیش آدھر جینے ایوڈیا میں ایک ہزار کروڑ روپے لگائے یوگی جینے کیول ساڑھے ساڑھے تین سو کروڑ روپے دیکھیں میرے نیتا کے گھر میں مندر دیکھا پورے دیش نے پوری دنیا نے دیکھا لیکن ہم لوگ دکھاوا نہیں کرتے ہیں اور وہ تب دیکھا جب اکھلے جگ سے بنگلا خالی کروایا آپ دانمتری نواز جا کر کے دیکھئے آپ کو مندر نہیں ملے گا جو لوگ مندر کا کیول دکھاوا کرتے ہیں جو دھرم کی ٹھیکے داری لے کر کے چلتے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے آگے بتاتے ہیں آپ بتائیے پروین توگڑیا کہاں ہے پروین توگڑیا کیا بات کر رہتے ہیں ایوڈیا جا کے کس سے مانگ کر رہتے وہ آج اڈوانی جی کہاں ہے جنہوں نے سب سے پہلے رام مندر کا آندولن چھیڑا رہا تھیاترہ لے کے نکلے تو یہ لوگ تو ان لوگوں کو ایک طرح سے دفن کرنے یہ مندر نہیں منانا چاہتے یہ کیونکہ مندر کے رابے ووٹ حاصل کرنے والے ہو کہ دیکھیں ایسا کہ ہمت ہے تو اپنے منیفیسٹوں میں انکلوڈ کیجئے کر لیا ہمت ہے تو بنا کر کے دیکھئے کوئی یہاں پر آ گیا وکاس ہو گیا ہمت ہے تو کر کے دیکھئے کیونکہ رام تو ہمارے بھی امام ہند ہیں لیکن اصل میں امام ہند کا جو ہے پریوک کیسے ووٹ کے لئے صرف ہوتا رہا ہے اور یہ کوشش لگاتار یہ کرتی رہی ہے کہ مندر کسی بھی طریقے سے سامدام دندوید نہیں بنے یہ اصل میں نیریٹیو تو یہی ہے نا دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہیں سچین بھی اور ان کو بہت سہجتہ اور گہرائی سے سمجھنے کی بات ہے دیکھیں ٹی وی پر بولنا that's a different matter اور اس کو انگیکار کرنا ایک الگ بات ہے جو ویقتی کاشی کے کوتوال ارثارت کال بہرہو سے پرمیشن لے کر اپنا نامانکن بھرے میں اس کی آدھیاتمکتہ پر لیش ماتر بھی سنشے نہیں کر سکتا پراثم دویتیے کمب میں کھڑے ہو کر پانچ لوگوں کا پاؤں دھو کر اپنی آگے کی آترہ کو پرارمب کرے میں اس کی سیوہ بھاو پر لیش ماتر بھی سندھیل نہیں کر سکتا ہاں یہ صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنی چیزوں کو رکھتے ہیں مگر جہاں تک رام کا وشے آتا ہے کیونکہ دیش کا آرادھے دیش کا وشے نہیں ہو سکتا تو میں اتنا ہی کہوں گا رام کا مندر بنائے گی دیش کی جنتہ اور سادوسنت مارگ پرشست کرے گی سرکار سرکار مجھے پوری امید ہے کہ اگر نیکس ٹائم بی جے پی گورنمنٹ آتی ہے ویسے تو شور ہے جس طریقے کی لہر ہے اگر آتی ہے تو نیسندھے مارگ پرشست ہوگا اور مندر نرمان ہوگا تو میرا اپنا چنطن یہی کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو سہجتہ سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو ماتر دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تک پی ایم ایوڈیا نہیں گئے اور گر ایوڈیا جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں میں ایک بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں سچین آج ایوڈیا سے کچھ بڑا ہوگا تو نہیں کہہ رہا ہوں آج ایوڈیا سے کچھ بڑا ہوگا بہت سکت تصویر دکھاتا ہوں سوامی دیپانکر آپ کو بھی اچھا لگے گا یہ دیکھئے میں ایک بہت سکت تصویر دکھاتا ہوں یہ میرے پیچھے دیکھئے یہ ایک نا دیکھئے تمام فارنرز آئے ہیں ان کا ڈیلیگیشن آیا ہے اور اس سے پہلے ہم یہی بات کرتے تھے نا شانتنو کہ ٹورزم کی اتنی سمبھاونا ہے مندر ہے یہ لوگ آتے ہی جانتے ہیں لوڈ راما یہ کہتے ہیں کہ ہندوز کا سب سے بڑے جو ایشٹ دیو میں وہ لارڈ راما ہے اور یہ ان کا بورت پلیس ہے انہیں نہیں معلوم کیا یہاں پر چل رہا ہے لیکن ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا اتنا تو ڈیولپ کم سے ہم کر دیجئے کہ لوگ دیکھنے آ سکیں وہ چیز یہ دیکھ کے سکون ملتا ہے دیکھیں اب یہاں پر فارنرز بھی آ رہا ہے اب یہ اسی طریقے سے and they know it کہ کتنا سپریچول جگہ ہے یہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ آ رہے ہیں کل بھی ہم نے دیکھا تھا بہت بڑی سنکھے میں موجود تھے سچن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے دھارمے کاستہ دور بھی رکھ دیں تو بھارت کے کم سے کم پچاس ایسے بڑے شہر ہیں جو کیول کیول ریلیجیس ٹوریزم کے لیے چلتے ہیں چاہے وہ ورندہ ون ہو چاہے وہ کاشی ہو چاہے وہ ترپتی ہو پوری پوری اکانومی ہے اور وہاں پر کیول ہندو ہی سمان نہیں بیچتا ہے امامہ مسلم بھی سمان بیچتا ہے کرسچن بھی سمان بیچتا ہے وہ بھی اس اکانومی کا پارٹ ہے آپ ترپتی چلے جائیں ترپتی چلے جائیں اتنی بڑی اکانومی ہے ترپتی اگر ایوڈیا میں مندر بنتا ہے تو کیول ایوڈیا ایوڈیا فیضاباد کا علاقہ نہیں کم سے کم دس بارہ جلو میں اتنی پروسپریٹی آئے گی اتنی پروسپریٹی آئے گی کہ جو لوگ آج مندر کو منع کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کوئل سیں گے کہ میں نے کیوں روکا تھا یہ وقاس اتنے سالوں کے لئے اتنی بڑی ریلیجس اکانومی ہے اور اتنی بڑی آستہ ہے اس کو ہم کیول روک رہے ہیں آسد کان فالائی آسد کان فالائی یہاں سے چیزیں کم سے کم ایک چیز تو سپشٹ ہو رہی ہے اگر سوال بھارتی انتہ پارٹی سے ہے پی ایم کی اسرائیلی سے پہلے تو سوال ان سب لوگوں سے بھی ہے جو کہنے کو تو کہتے رہی ذرا بنا کے دکھائیے ذرا کہہ کے دکھائیے ذرا کوٹ میں لے کر کیا افیڈیویڈ دکھائیے اور پھر اس کے بعد ایف این بٹ لگاتے رہے تھے اب یہاں سے آنے والے وقت میں وہ ایکسپوز ہو جائیں گے صاف ہو جائے گا کہ تمہاری آستہ کے لئے میری کتنی عزت ہے اور آپ کی آستہ کے لئے میری کتنی عزت ہے سچین جی آپ نے اور ہم نے بہت بار ڈیبیٹس کی ہے آپ جانتے ہیں میں ایف این بٹ کنتو پرنتو کا پریوگ نہیں کرتا میں صاف بات رکھتا ہوں اور اپنی بات کی شروعات یہی سے کروں گا کہ کاش کے یہ راجنیتک لوگوں نے دیش کی جنتہ کے عام لوگوں کے بہاوراؤں کے ساتھ بہاوراؤں کا استعمال نہ کیا ہوتا تو آج یہ عیدہ ویواد کا نپٹارہ ہو چکا ہوتا اور وہاں مندر بھی بناوا ہوتا اور مسجد بھی بنی بھی ہوتی لیکن یہ راجنیتک لوگ اپنے راجنیتک کارونوں کی وجہ سے اس ویواد کا نوارن نہیں کرنا چاہتے اسی لئے آج تک یہ مدہ سینچوری اولڈ ہے مطلب یہ سمجھئے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ کہیے کہ پچھلے پانچ سال میں اب اگر آپ یہ کہیے پچھلے ستر سال میں کیا ہوا تو اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے لیکن پچھلے پانچ سالوں کو تو حساب مانگنا بنتا ہے سچن جی کہ پچھلے پانچ سالوں میں ہماری سرکار نے ایودیا ویواد کے نپٹارے کے لیے کتنے پریاس کرے اوفیشلی طور پر ایک بار بھی پریاس نہیں کیا گیا کہ چلیے معاملہ سب جڑیس ہے وچار ادھین سپریم کورٹ کے اندر کم سے کم تینوں پک شکاروں کو باہر لا کے بٹھایا جاتا ایک ٹیبل پہ بٹھایا جاتا اور کہا جاتا بھئی کہ اس کی وجہ سے اندوستان میں نفرتیں فیل رہی ہیں لوگ ایک دوسرے کے نفرت کر رہے ہیں اگھرڑنا کر رہے ہیں کہ شاید آپ کی وجہ سے مندر نہیں بن پا رہا شاید آپ کی وجہ سے مسجد نہیں بن پا رہا بہت اچھا لگتا ہے سننے میں جب آپ اس طرح کتر کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے سر بہت اچھا لگتا ہے جب اس طرح کتر کرتے ہیں سوامی دیپانگر ایک چھوڑ سب بھی مجھے لینا لیکن میں ساتھ میں یہ کہتا چلوں آپ نے کہا کہ ایک راجنیتک پارٹی یا راجنیتک پارٹیوں نے یا راجنیتک پارٹیوں نے یا راجنیتک پارٹیوں نے اگر اس مدے کا راجنیتک استعمال نہیں کیا ہوتا ووٹ لینے کے لیے تو ساتھ ساتھ یہ چیز بھی کہنی ضروری ہے کہ یہاں پر آپ جیسے اسلامیک سکولرز یا اور باقی لوگوں نے کھل کر کے ان کو ایکسپوز اگر کر دیا ہوتا یہ کہہ دیا ہوتا کہ مندے ویروت پر اگر کوئی آدمی ووٹ دیتا ہے تو وہ اتنا ہی بڑا آستا کا ویروتی ہے اگر ایڈریس کر دیا ہوتا کہ یہ راجنیتک مدہ نہیں ہے اور ہماری طرف سے کوئی اوبجیکشن نہیں ہے آئیے آپ کے ساتھ مل کر کے آپ کا کعبہ ہم بنا دیں تو شاید مدہ رہتا ہی نہیں راجنیتک ہونے کے لیے تب ہی میں نے کہا نا اف اور بٹ آتے ہیں تو لگاتار ہم اس وقت موجود ہیں شرام جن بھومی نیاز کارشالہ میں اور یہاں پر بھک بھی آ رہے ہیں اور یہاں سے لگ بھک پچیس کلومیٹر کے دور میاں باجار ہے جہاں پر فردان منطری مودی کسی بھی ایک شان پہنچ سکتے ہیں تو ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ کہ مندر کو لے کر کہ ایک بار پھر سے یہ راجنیتک پینچ ہے یا پھر معاملہ آستا سے جڑا ہے اور کیا یہ بتانے کی تیاری ہے کہ اگر اگلی سرکار دوبارہ اگر آتی ہے فردان منطری مودی کی تو ان کی پرارٹی میں سب سے اوپر یہ مدہ رہے گا سادو سنت میں اتسکتا ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں بتانا چاہ رہے ہیں لیکن اصد کامفلائی بریک سے پہلے جو کہہ رہے تھے اسلامی سکولر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ معاملہ راجنیتک نہیں رہا ہوتا کسی ایک راجنیتک پارٹی کا نہیں رہا ہوتا تب تو بن گیا ہوتا لیکن میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اوپن لی وہ بھی کھڑے ہو کر کے آ کر کے کہتے ہوں کہ یہ راجنیتی چھوڑی یہ لیے میں فتوہ جاری کرتا ہوں کہ یہ مندر بنائیے ان کے ایشٹ ہیں دربھاگ ہے جتنے اس کولور وہاں پہ بیٹھے ہیں چاہے دیپانکر جی بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس کا گوڑ تمبو میں رہتا ہے کھالی اتنا بتا دے چاہے عیسائی ہو چاہے مسلم کا ہو چاہے سکھ کا ہو دربھاگ ہے کھالی ہندو جرمانس کا کہ جو میرے آراد ہیں میرے آراد ٹینٹ میں رہتے ہیں یہاں پر جہاں پر مسلمانوں کی سنکھیا موسکل سے ایوڈیا میں تین سے چار ہزار سنکھیا ہے اور ایوڈیا آستہ کا کندر ہے بھگان رام کی جنمستلی اس کے پاس تو فائدہ ہوتا ہوگا رام للا کو ٹینٹ میں رکھنے سے کسی کا تو فائدہ ہوتا ہوگا کس کا فائدہ ہوتا ہے رازنیتک لوگوں کا فائدہ ہو رہا واقعی آم جنتہ کا کیا فائدہ ہوگا اس میں رام بھگ تو تو بھی آکول ہیں سچین جی آپ اس سمیں 11.30 11.11 لگ بھگ بھج رہے ہیں اور آپ جا کر کے رام للا کی پوجیشن دیکھیں ہم لوگ بٹ برکچ کی پاکڑ کی برکچ کی چھایا میں بیٹے ہوئے ہیں اس کے بعد ہی پسینے کی بوند آ رہی ہے اور بھگوان رام کو جا کر کے آپ دیکھئے اس سمیں وہ کیسے اس ترپال میں ہوں گے ان کی نیچے کتنی تپن ہوگی ان کو دیکھنا چاہیے آپ نے سوال اٹھایا اور بال روپ میں ایک منٹ آپ نے بھی سوال اٹھایا کھلے سیادو کا ان کا ان کا تکلیف وہاں ہوتی جہاں اپکچہ ہوتی ہے ہم کو دکھ وہی ہوتا جہاں سے ہم کو سکھ کی اپکچہ ہوتی ہے ہم نے اپکچہ بیجے پی سے کی تھی ہم نے اپکچہ نریندر موڈی جی سے کی تھی پرینکہ گاندھی آئی انہوں نے ہنمانگڑی کا درسن کیا رام لالا کا درسن کیا کوئی گلہ نہیں ہم کو کیونکہ ان کا مددہ نہیں ہے ان کا ایجنڈا نہیں ہے انہوں نے اجدہ کی کوئی کبھی بات نہیں کی لیکن بیجے پی کے لوگ آج نریندر موڈی جی نہیں آ رہے ہیں رام لالا کردرسن نہیں کر رہے ہیں اس بات کی تکلیف ہے اس تکلیف کو ایسے ہی دور کیا جا سکتا ہے وہاں سے شانکیتی کی سارا اور کوئی آتنکوادی یا ان کوئی اس کا لاغ اٹھاتے ہیں اور دیش کو ہانی پہنچتی ہے لوگ تندر کو ہانی پہنچتی ہے تو اس میں ہمیں دیش کو سروپری رکھ کر ہماری کچھ پرمپرائیں ان کو کرنے سے گلت ہو سکتا ہے اور بدنام کون ہوگا ان کا ہی پنت بدنام ہوگا اس لئے وہ سویم یہ کریں گے سہجتہ سے کریں گے تو اچھا ہوگا اور کانون اگر جب لگو کیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پرستیتی آنہ ہی نہیں دینا چاہیے یہ سوہ نرنہ ان کا ہونا چاہیے تو یہاں سے لگ بک چوبیس کلومیٹر دور میا بازار میں پردھار منتری موڈی کی ریلی کی تیاریاں پوری ہیں کسی بھی کشن پی ایم وہاں پر پہنچیں گے اور اس ریلی کیونکہ ریلی تو دن میں وہ تین تین چارچر کر رہے ہیں اتر سے لے کر دکشن تک اور اتر پردیش میں بھی ہم نے دیکھا پشی بنگال میں کلم نے دیکھا کس طریقے سے لیکن یہ اس لئے امپورٹن ہو جاتا ہے کہ سب پہلی بار کوئی پردھار منتری آیوڈیا آ رہا ہے تو آیوڈیا آنا آیوڈیا کو چھونا اور اس مند سے کیا کچھ اندیش دیا جائے گا یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بریکنگ نیوز بتا دیں شیلنکہ میں جو بھرکا بین کیا گیا اس کے بعد یہاں پر تمام پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے اور کئی ایسے لوگوں کی طرف سے سگوگاہٹ تھی یہ بات کی گئی کہ کیا انڈیا میں یہ بین ہو سکتا ہے کیا یہاں پر بھی کچھ چینجز ہو سکتا ہے شیلنکہ نے تو سیدھی طور پر اس کے بین کی مانگ کی تھی لیکن بی جے پی کا کہنا ہے کہ وہ اس سے سہمت نہیں ہے پہلے آپ کو جیویل نصیمہ ان کی پروکتہ کی بائٹ سناتا ہے پھر اس کے بعد آگے کا گروہ کریں گے جس پرکار آتنکوادی حملے ہوئے اور اس کے بعد اس پرکار کا بین وہاں لگایا گیا ہم نے پچھلے پانچ سال پردھان منتری موڈی جی کے سرکار کے اگوائی میں آتنکواد کو بھارت کی سیما کے اندر آنے سے ہم روکنے میں سکشم ہوئے اور کسی بھی مین پردیش میں آپ مہاراشتر کوئی لیجے دکشین کہیں بھی کسی پرکار ایک آتنکوادی گھٹنا تک نہیں ہوئی یہی ہمارے سرکار موڈی جی کی جیرو ٹولرینس اگینس ٹیرر کی ایک اُس کی نتیجہ تھی اور کسی پرکار کی بین لگانے کی میرے ویچار سے آج کوئی عبسکتہ نہیں ہے اور ہر دیش کو اپنے دیش کو سرکشت رکھنے کے لئے قدم اٹھاتے ہیں بھارت سرکشت ہے تو اس وقت آپ کو میاں بجار لیے چلتے ہیں اس گراؤنڈ پر یوگی آدھتنا اتر پردیش کے مکہ منتری کچھ دیر پہلے پہنچے تھے اور اس وقت وہ سمبودت کر رہے ہیں پہلی بار یونیسکو نے کمب کو مانوتا کی امورت سانسکرٹک دھرور کے روپ میں مانتہ دی اور امورت سانسکرٹک دھرور کے روپ میں مانتہ دینے کے کارن آج اس کا پیڑام ہے کہ کمب کے آیوجن میں اکتر دیسوں کے رازدوتوں کی بھاگیداری ہوتی ہے یوینوں سے جڑے وے ایک سو تیرانوے دیسوں کے ناگرک کمب کے آیوجن کے ساکسی بنتے ہیں بھارت کے اندر چوبیس کروڑ سردھالو پریاغ راج کمب میں آتے ہیں ان کی سرکسہ میں تن کا نہیں ہل پاتا ہے سرکسی کمب ہوتا ہے ان کی سرکسہ کی پکتہ بھی وستہ ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے ہم لوگوں نے سوچ کمب کبھی ایک سندی پریاغ راج کی دھرتی سے دے کر کے دیس کے اندر ایک ایتھیاسک مہم کو بھارت کی آستہ کو سممان رامین سرکیٹ ہو بہت سرکیٹ ہو آدھی آتمی اور ساسکرد آیو جن میں کمب کے بھب اور دیب آیو جن کا ماملہ ہو یا پھر آپ کو ساسن کی یو جن کا لاب انورت روپ سے دینے کی کاروائی ہو اس کارے کو موڈی جی کے نتر میں ان کی انکمبہ سے پورے دیش کے اندر جس ید دستر پر لاغو کرنے کا کارے کیا گیا ہے بھائیو بینوں آج اس کا پیڑام ہم سب کے سامنے ہے اور یہی اپیل کرنے کے لئے آئے ہیں آستہ کا سممان ہو یا پھر عام ناغری کی سرکسہ عام ناغری کے جیون میں خسالی لانے کا ماملہ ہو یا پھر بھارت کی سرکسہ کو سدھڑتا پردان کرنے کا یا کار اگر کوئی کر سکتا ہے تو بھائیو بینوں کیول کیول بھارتی جنت پارٹی کر سکتی ہے موڈی جی کے سشی نتر میں اس دیش نے ایک مضبوط بھارت ایک سسکت بھارت اور ایک سمرت بھارت کو آج دیکھا ہے جب دوسمن کو جباب دینے کے لئے موڈی جی کے نتر میں بھارت کی سینہ کے سنگلپ کے سامنے بھارت کے دوسمن جھکتے وے دکھائی دے رہے ہیں آج آپ دیکھتے ہوں گے جب پردان منتری موڈی جی بھارت کے اندر کئی بھاسن دے رہے ہوتے ہیں بھاسن بھارت کی دھرتی میں ہوتا ہے گرمی بھارت میں پڑ رہی ہے لیکن عمران خان کو پاکستان میں اسلام آباد میں پسینا چھوڑتا ہے کہ نہ جانے کب بھارت کی سینہ پاکستان کے اندر آتنگ کی کیمپ کو نشٹ کر کے پاکستان کی کمر کو توڑ دے یہ سار اور پہ کرم کوئی اپنی راجنط دیڑ سکت کے بل پر دیا ہے تو یہ پردھان منتری موڈی جی کے کارن یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور اس لئے بھائیو بینو آج ہم سب آپ کے بیچ آئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے پرتی آسی اس چناؤں میں آپ کے سامنے دیئے ہیں سی لللو سنگ جی بھارتی جنتہ پارٹی سے کئی بار ویدھائے کرے دو آج 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 سانسدی سیٹ پر سانسد چنہ لگا تار یہاں کے وکاس کے لئے کارے کرتے رہے آپ نے امبیٹ کا نگر سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کو دو ہزار چودہ میں چناؤ جتا کے بھیجا ہے اور اس بار پارٹی نے سی مکٹ بیہاری برما کو وہاں سے پرتیاسی بنایا ہے بھائیو بینوں ہم سب اس بات کو مانیں کمل چنہ چنہ پر ایک ایک ووٹ موڈی جی کو پھر سے دیش کا پردان منطری بنائے گا اور موڈی جی بھارت کے پردان منطری بنیں گے تو بھارت سمرت ہوگا بھارت سسکت ہوگا بھارت کے پرتیگ ناغرک کے چیرے پر خسالی ہوگی اور بھارت دنیا کی ایک ماں سکتی بن کر کے پوری دنیا کے اندر بھارت کی سو سو کروڑ جنت کے چیرے پر خسالی لانے اور ان کے جیون کو گوروانت کرنے کی کاروائی بھارت کا اس اس سو نترت کرے گا اور اس بھاؤ کے ساتھ تو اس وقت سی ام یوگی آدھ تنات مند سے کہتے ہوئے کہ کمب کا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا جائے گا کیا لگ رہا ہے سوامی دیپانکر آپ کو دیکھ کر کے میں ایک سچن بھائی ایک بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں میرے دل میں بھی مگر اسی آیودیا میں رام للا کا ٹینٹ میں ہونا بھی کھلتا ہے اور ایک بڑی اچھی بات کہی راجو داز جنہیں جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور ایک دل بھائی بھائی بلٹ چلاتے انہوں نے بہت اچھی بات کہ رام للا ٹاٹ میں ہے اور اپی شاہ جن سے ہوتی ہے تکلیف انہی سے ہوتی ہے میں راجو بھائی بھی بات کو سمجھتا ہوں مگر پھر بھی ایک بات کہوں گا کہ آپ کم سے کم یہ سوچ سکتے ہیں اور ادھیکار سے کہہ سکتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ بنوائی مند آپ کسی اور کو بول پائیں گے اس آست کام فلائی صاحب اس آست کو تو سمجھتا ہی ہے نا آپ آست کام فلائی صاحب ٹھیک ہے ماملہ کوٹ میں ہے میڈییشن چل رہا ہے اور کس پولٹیکل پارٹی نے اس کا use کی ہے اور کتنے سانسد ہوئے وہ ایک چیز پر تو اگری ہو جائیں گے نا کہ جیسے میرے میرا خدا ویسے تیرے لئے تیرا رام اس قارن سے میں تیرے ساتھ کھڑاؤ افن بٹ نہیں کوئی افن بٹ نہیں ہے دیکھیں دیکھیں سچن جی بارہ ہم نے اس پر گفتگو کری ہے کوئی افن بٹ نہیں ہے میرا پرپلز میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اس نبیوات کا نبتارہ نکالا جائے ہمارے ہندو بھائیوں کے آستہ خیال بلکل رکھتے ہیں دیکھیں ہندوستان کی گنگنا جمنی تہذیب ایسی نہیں مشہور ہے آپ سمجھ یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کے اندر آگ لگانے کی کوشش کری ہے لوگوں کے بیچ میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی دیکھو یہ تمہارا مندر نہیں بننے دیرے بھائی دیکھو یہ تمہاری مزید بننے دیرے اور اس روٹ مد دو شاند دو کیوں نہیں کہتے کھل کر خلائی کھڑا کھڑا مجھے دیرے میں کہتا ہوں دیکھیں سچن جی آج بی جے پی اس کو اپنے مینیفیسٹ چھوڑ دیجئے چڑھانا چھوڑ دیجئے ہندوں چڑھانا سنی بگ بوڑ کے اپنے مطروں سے بولیے لے لیجئے کیس واپس ساتھ میٹ رکھتے چل کے ہم دونوں ساتھ میں چلیں بول دیجئے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے کہ وہ چھوڑکی بھر چھوڑکی بھر لوگ جو ہوں گے جو شاید نہیں چاہتے ہوں گے یا اس بیواد کو آگے بڑھانا چاہتے ہوں گے آج کر دیجئے اپیل کھل کے کہ کم سے کا مسلمان کو کسی طریقے کا کوئی گریج نہیں ہے جیسے میرے لیے میرا خدا بسیتر لیے تیرے رام اور مندر وہیں بنے گا جس میں کوئی بیواد نہیں ہے ہیلو بولیے فلاش صاحب بولیے بولیے اپنی بات پوری کیجئے فلاش صاحب اس کے بعد میں یہ کہہ رہا تھا سچین جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ مندر بھی بنے گا اور مسجد بھی بنے گی بیواد تو اسی چیز کا ہے نا لیکن کچھ لوگ ہیں جو نہیں بننا دینا چاہ رہے یہ تو آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں اور دیش کی جنتہ کے سامنے ایکسپوزڈ ہو رہے ہیں آپ سمجھئے اس بات کو میں آج کہہ رہا ہوں پولیٹیکل مینی فیسٹو سے بی جے پی آپ نے گھوشہ تو کھل کے کھل کے کھلے آپ کہہ رہے ہیں مندر بھی بنے گا مسجد بھی بنے گی کھل کے کھل کے کھلے ایسا ہے کہ مسجد کہیں بھی شفٹ کی جا سکتی ہے اس سے پہلے اس سے پہلے والا کیس ہے جو بتاتا ہے کہ وہاں پر مسجد تھی نہیں نماز آدھا کرنے کے لئے مسجد کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں تو آپ لوگ ہی تو کم سے کم یہ آپ جو بات مجھ سے لٹریٹ کریں گے کہ اس جگہ سے جہاں پر شیرام کی جنگ بھومی وہ شفٹ نہیں ہو سکتی ہے کعبہ اس جگہ سے نہیں شفٹ ہو سکتا یہ تو کہتے ہیں آپ یہ کہیے بولیے بیس سیکنڈ پھر اس کا آپ یہ بات سمجھئے آپ یہ سمجھئے یہ تو تینوں پکشکاروں کا بیچ پہ بیٹھ کے بات کی جائے گی کہ کون سی میچوال انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ لوگ راضی ہو جائیں گے کوئی تو میچوال انڈرسٹینڈنگ کوئی تو میچوال پلیٹ فارم ہوگا جہاں تینوں پکشکار تیار ہو جائیں گے دباو تو بنایا جا سکتے نا اسد کا فلائی تا انفلینشل ہے وہ دباو تو بنا سکتے نا کہ بھئی یہ تین چار اس لئے آپ کو اسوست کر دینا چاہتا ہوں کہ مسجد ہے 22 مسجد ہے مسجد کی کوئی سمسطیا نہیں ہے جنم بھوم مندر 5000 مندر ہے مندر کی کوئی سمسطیا نہیں ہے جنم بھومی کا ماملہ ہے اس لئے مسجد کی سپنا آپ مت دیکھو مندر ہی بنے گا آج نہیں بنے گا کل بنے گا ٹھیک ہے مظفر خان لاس کمنٹ کو چیئر کرنا چاہیں گے ہمیں تو آپ موقع ہی نہیں دے رہے سچن جی دیکھیں جن لوگوں نے دیش کے ہندووں کی بھاوناوں سے کھلوار کیا یہ دو مندر نہیں بننے دینا چاہتے ہیں ارے فلائی صاحب آپ فلائی صاحب آپ بھولتا رہے ہیں جن لوگوں نے جن لوگوں نے مندر کو بننے سے روکا آج وہ ہوئے ہیں بے نقاب جنہوں نے بھگوان رام کے مندر کو صرف مدہ بنا کے رکھ دیا دیش میں آج دیش کی جنتہ ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی اور دل جلاو ابھی روشنی نہیں ہے پہلے تو یہ بی جے پی کے لوگ کہتے تھے کہ ہماری سرکار کے اندر میں پوری طاقت سے آئی تو سو دن کے اندر رام مندر بنا دیا جائے گا لیکن جب یہ ستہ میں آئے تو انہوں نے وہ جو کانگریس کہتی تھی دوہزار چودہ سے پہلے اگر آپ کہتے ہیں کہ راجنیتک طریقے سے اس کا یوز ہوا ہے تو اس ووٹ بینک کو بھی کنونس کرنا پڑے گا آپ لوگوں کے دوارا ہی جو شاید صرف اسی بات پر ووٹ دیتا ہے کسی پارٹی کے کہ دیکھئے میں آیودیا نہیں گیا دیکھئے میں نے مندر کے لیے روڈ آٹ کھایا دیکھئے یہاں پر مندر نہیں بن پایا شاید اس کارن سے جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے اسے بھی ایکسپوز کرنا پڑے گا نا خان صاحب تب ہی تو راجنیتک پارٹی ایکسپوز ہوں گی چھوڑا سفریک واپس آدھیں